موسیقی جس نے بھی میامیر قبرستان میں احاتے تعمیر کرائے سب نسمار ہوں گے کوئی جتنا مرضی باثر ہو احاتے تعمیر نہیں ہوں گے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس بارہ ستمبر تک مکمل ریپورٹ طلب کمرہ عدالت میں محکمہ اوقاف اور ظلی انتظامیہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالتے رہے سمات کے دوران لاہو نیوز کے پروگرام تماشا کا بھی تذکرہ عدریہ مخالف بیانات کا معاملہ حسن اقبال کا معافی نامہ قبول ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا مخالفت کی سیاست اب ختم ہونی چاہیے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کریمارکس عدالت کا شکر گزار ہوں آئندہ محتاط رہوں گا حسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو خیر قانونی بھرتیوں کا کیس تابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف احتساب عدالت پیش عدالت نے آئندہ سمات پر گواہان کو طلب کر لیا پیولز پارٹی کے خلاف سہرہ سال سے مقدمات چل رہے ہیں دس سے بانہ سال بعد بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے راجہ پرویز اشرف ہارنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے میں موٹی تنخواہیں وصول کرنے والے متعدد افسران کی چھٹی منصوبے کے تعمیراتی کام کی نگرانی کرنے والا پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ بند کر دیا گیا پی ایم یو میں الڈی اے سے ریٹائرد سعید اختر کو بطور پروجیکٹ کارڈینیٹر تینک لاکھ تنخواہ دی جا رہی تھی چار پروگریس آفیسر سمیں چبیس افسران لاکھ روپے وصول کر رہے تھے نیم نے تحقیقات شروع کی تو الڈی اے کو پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ بند کرنا پڑا ذرائع میٹروپولٹن کارپوریشن کے افسران کا احساب شروع ڈائریکٹر آرڈٹ آمیر سعید کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ آمیر سعید پر ترکیاتی فنڈز کے آرڈٹ میں کرپشن کا الزام ہے میلہو نے چیف آفیسر میٹروپولٹن کارپوریشن سے تفصیلات طلب کر لی میرے خلاف پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے کرپشن نہیں کی آمیر سعید وزیراعلا پنجاب نے محولیاتی علودگی پھیلانے والی سطنتوں کے خلاف قائروائی کی ہدایت کر دی سموک کے خچے کے باعث متعلقہ محکموں اور اداروں کو ہدایات جاری سموک کے خچے کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو فال اور متحرک انداز میں کام کرنا ہوگا سردار عثمان بزدار داریکس کالونی میں جالی موبائل آئل کا گودام پکڑا گیا اے سی جی سفدر ورک کی سربراہی میں ٹیم کی کارروائی ستر ڈرم موبائل آئل زب گودام سین دو افراد محمد یوسف اور محمد زیشان کو حراست میں لے لیا گیا محامرم حرام میں امن و امان کا قیام حکومت نے سنتس سولہ بیان علماء قرام پر ساٹھ روز کے لیے پابندی آئیت کر دی پچیس علماء قرام پر زلہ بندی جبکہ بانہ پر زبان بندی کی پابندی لگائی گئی ہے پابندی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹس کے بعد آئیت کی گئی ذرائع پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھار کی تیاریاں نوے افسر صوبہ بدر کرنے کی تیاریاں افسران میں کھل بلی پنجاب نے گریڈ اٹھارہ سے اکھس تک کی افسران کی فہرستیں وفاق کو بھیجوا دی اور قومی کرکٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے ایشیا کپ میں امدہ کارکردگی دکھانے کے عظم کا اظہار کر دیا کہتے ہیں بھرپور تیاری ہے چیمپینس ٹوفی والی کارکردگی دوہرانے کی کوشش کریں گے گفتان کو ڈیم کے لیے درکار پنج پورے ہونے کی بھی امید